کیمیکلز 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 لیکن سب میں مین بار یہ آتی ہے ایسٹروائیڈز کی یہ جم کی دنیا کا جانا مانا ایک ایسا کھلونا ہے جو ہر جم کرنے والا انسان لینے کی خواہش رکھتا ہے ایسٹروائیڈک کیوں لیتے ہیں یہ بازوں میں رکھتے ہیں اور ایسٹروائیڈز کیا ہوتے ہیں ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں ایسٹروائیڈز ہوتے ہیں وہ چیز جو تمہاری باڈی میں ریسٹرہ سٹروم لیول کو ہائی کر دیتے ہیں وہ عالی زہر جو تمہاری باڈی میں کچھ وقت کے لیے اتنا زیادہ انرجی کو بوسٹ کر دیتا ہے پھر اس کے حساب سے تم جم کو کر دیتا ہے اور تھوڑے سے جم کرنے پر تمہاری باڈی بن جاتی ہے اور تھوڑی سے محنت کرنے پر تمہیں ایک دم فٹ اینڈ فائنڈ جو انسان بیس سال سے جم کر رہا ہے اس کے برابر کی باڈی دو مہنے میں تم بنا سکتے ہو آسٹرویٹس آر کوئی پریفیر کرے گا تمہیں وہ اپنے 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 مطلب کے حساب سے لیکن آسٹرویٹس کا کڑوا سچ یہ ہے کہ آسٹرویٹس نہیں لینے جائے اور یہ تو سب کو پتا ہے لیکن دیتے کیوں ہیں لوگ اتنا جب مارکیٹر اس کے بارے میں پتا ہے سب کو نولیج ہے سب کے پاس ڈاٹا ہے اس کا سب کو پتا ہے کہ یہ غلط زہر ہے اور لوگ مر رہے لاکھوں کی تعداب میں اس کے حساب سے لیکن پھر بھی آسٹرویٹس کو کیوں لوگ پریفیر کرتے ہیں وہ اس لئے پریفیر کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے اسی بارے میں لوگ اس لئے آسٹرویٹس کی طرف جاتے ہیں کیونکہ لوگوں کو لگنے لگتا ہے کہ آسٹرویٹس سے بہت کچھ ہم باڈی بنا لیں گے اور لوگوں کو اچھے لگیں گے دوسرے لوگوں کو دوسرے انسانوں کو ادر بیپل جو گھنٹا صرف ہمیں دور سے دیکھتے ہیں ان کو ہم اچھے لگیں گے بھلے ہی ہماری باڈی پوری طریقے سے خراب ہو جائے دیسے بیمت لکڑی کو کھاتی ہے اسی طریقے سے آسٹرویٹس باڈی کے ہر ایک اسے کو خراب کر دیتے ہیں اور اسے ایک دن کے بعد ایک بھیانہ کی ساب سے انسان کی موت ہو جائے گی ایک کڑوا سچ ہے کہ انسان باڈی بیلڈر دیکھتے دیکھتے انسان دنیا سے کب چلا جاتا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے اور وہ ہی کوئی ایسا انسان جس کے اندر فیٹ پرسنٹیز زیادہ ہے جس کے اندر باڈی میں فیٹ بہت ہے بہت زیادہ اس کو دکت ہے بہت موٹا ہے بہت ویٹ ہے لیکن پھر بھی وہ انسان اس سے زیادہ جی جاتا ہے اس سے زیادہ زندگی گزار لیتا دنیا میں کیونکہ وہ کھاتا ہے لیکن کھانا آسٹرویٹس نہیں ٹھیک ہے آسٹرویٹس آسٹرویٹس بکتے کیوں ہیں مارکٹ میں آسٹرویٹس لیگلی کیوں ہیں تو میرے بھائی لیگلی آسٹرویٹس نہیں ہیں ہر سارے آسٹرویٹس جتنے ملتے ہیں ہو آنگل ہی ہیں ٹھیک ہے ان کو بیچا جاتا ہے لیگل طریقے سے کہیں ihan rad requires تو کہیں دلوں کے چکر میں کہیں ان سے تو کہیں ویب سائٹس پہ تو کہیں کہیں سے تو کوئی پروموشن سے ان کو بیچا جاتا ہے ان کو sponsor کیا جاتا ہے لوگوں کو یہ بتا جاتا ہے کہ ہمارے آسٹرویٹ دوسری ایسٹرویڈ سے الگ ہے اور ہمارے اندر بہت سارے ایسے پیکٹرس ہے جو تمہیں ہیلی بیرائیں گے ویل تمہیں بہت زیادہ ترکتور بنا دیں گے سنیا میں اور جو لوگ تمہیں دیکھیں گے تو چار لوگوں کے بھٹکے جو سوٹ ہو جائے گا گھنٹا کڑواسٹ بلکل نہیں اور سچ میں ایسٹرویڈ لینے سے دو مہنے کیا ایک مہنے میں تمہاری باڑی ایسے بن جائے گی جیسے تم پندرہ بیس سال سے جیم کر رہا ہوں لیکن اس کا کڑواسٹ یہ ہے اس سے ایک بھیانک طریقے سے انسان کی موت ہو جاتی ہے وہ کب ہو جاتی ہے کیسے ہو جاتی ہے کسی کو پتہ نہیں کسی کو ہارڈ اٹیک آ جاتا ہے کسی کو ہائی بی بی تو کسی کو کچھ خراب ہو جاتا ہے اس کا ایک کڑواسٹ موت ہے اس کا اینڈ کچھ نہیں ہے صرف موت ہے اور یہ بات کسی انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کوئی ٹرینر بتاتا نہیں دل آج اس ٹاپک پر میں کیوں بات کر رہا ہوں کیونکہ ایسٹرورویڈز کھلونوں کے موفق مارکٹ میں بکھ رہے ہیں کھلونوں کے طرح مارکٹ میں ایسٹرویڈز بکھ رہے ہیں کیوں بکھ رہے ہیں ایسٹرویڈز بکھنے کا سب سے بڑا ریزن ٹرینرز فیک پروموٹرز ٹھیک ہے جو تسری پیسوں کے لیے تمہاری زندگی کو دوہ پہ لگا دیتے ہیں جس فیک یوٹیوبرز جن کو تم دیکھتے ہو اور کوئی بھی یوٹیوبر پریفر نہیں کرے گا کہ تم ایسٹرویڈز لو بٹ کچھ ایسے پریفر یوٹیوبرز ہوتے جو ایسٹرویڈز کو تمہیں پروٹین کے نام پر دیستے ہیں ایسٹرویڈز ہی ہوتے ہیں بٹ تمہیں بتاتے ہیں ویل یہ پروٹین ہے یہ کھاؤ تم بہت بڑے بہتی ملٹر بن جاؤ گے تو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں گے تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی اور ایسٹرویڈ سے ختم ہو جائے گے ایسٹرویڈ ٹھیک اسی ہی مثال کی طرح ہے جس طریقے سے تم ایک چھوٹی گاڑی کا انجین بہت بڑی گاڑی میں ڈال رہے ہو مطلب یا تو پھر کوئی بہت بڑی گاڑی کا انجین چھوٹی سی گاڑی میں فٹ کر رہے ہو جیسے مان لو ایک آڑی کا انجین ہے اور ایک مان لو چھوٹی سی کار کوئی دوسری کمپنی کی دو یا دھائی لاک کی وہ کار میں تم آڑی کا انجین مٹھا رہے ہو تو سوچنا کیا وہ انجین تو چلے گا بھٹو گاڑی کو انجین برداشت کر بھائی نہیں بھائی انجین صحیح سلامت رہ گا بھٹ ٹائر اکھڑ جائیں گے اسی طریقے سے ایسٹرویڈ بھکتے ہی رہیں گے لیکن تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی تم مر جاؤ گے دنیا سے مٹ جاؤ گے کسی کو کوئی ٹرینر کو کوئی فرق نہیں پڑے گا جو تمہیں پروفیر کر رہا ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور جو دنیا میں لالچی لوگ ہیں ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کو ان کا کام مل گیا ان کو ان کا پروڈیکٹ بک گیا ان کو ان کا پرویشن فائدہ دے گیا میرے بھائی یہ باتیں کوئی نہیں بتاتا لیکن آسٹروائٹس میری بات کو مانو جو انسان کچھ نہیں کر رہا ہے جم نہیں کر رہا بس گھر میں بیٹھا رہ رہا ہے یا من لو بیڈ ہیوٹس ہے اس کے اندر کچھ بھی کر رہا ہے لیکن آسٹروائٹس نے لے رہا نا وہ تم سے زیادہ زندگی ہوزار لیتا ہے کیونکہ اس کے اندر ایک چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ہیلتھ ہی جو اپنے اندر سے جو ہیلتھ ہوتی ہے وہ اس کو بوسٹ کرتے رہی ہے وہ ایک دن بہت آگے جاتا ہے لیکن آسٹروائٹس لینے والا انسان کبھی بھی زندگی میں نہ خوش رہتا ہے اور نہ ہی دوسروں کو دکھا پاتا ہے کہ اس کے پاس زندگی ہے کیونکہ بھائی کڑھا سچ یہ ہے کہ ٹھیک آسٹروائٹس لینے کے پاس سے چھ سال تک بھی کوئی زندگی گزارنا بہت بڑی مشکل کی بات ہے کیونکہ آسٹروائٹس ایک ایسی چیز ہے ایک ایک ایسا کڑھا زہر ہے جو تمہاری باڈی میں پوری طریقے سے کرباب کردے گا پوری باڈی کے بلیڈ کو خراب کردے گا پورے نیورونز کو خراب کردے گا پورے ہورمونز کو خراب کردے گا کیٹنیس کو ڈیمیج کرے گا ہارٹ کو ایفٹ کرے گا بھائی برین کو ڈیمیج کردے گا آسٹروائٹس ایک ایسا کڑھا زہر ہے جو تمہیں دیکھنے میں بہت میٹھا لگتا ہے اور اس کی جو چمک دھمک ہوتی ہے باڈی دکھانے کی وہاں نیکسٹ لیول ہوتی ہے لیکن آسٹروائٹس سے بچو میرے بھائی آسٹروائٹس نہیں ہے تمہاری بھائی آسٹروائٹس کچھ بھی نہیں ہے آسٹروائٹس جو بھی ٹرینر تمہیں کہہ رہا ہے آسٹروائٹس لو پیرے بھائی یہ سب سے الگ ہے وہ تمہیں ایسے نہیں سمجھیں گے آسٹروائٹ لو یہ سمجھیں گے کہ یہ ہمارے پاس سب سے الگ چیز ہے مطلب ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے تمہاری بھائی کو بوسٹ کر دے گی وہ ایسے لوگوں کو ڈھونتے ہیں جو بہت مہنت کر رہے ہیں لیکن جت کی بھائی نہیں بنتی وہ ایسے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں اس کے بعد ان کو پریفیر کرتے ہیں چھوڑی سی کی ہمارے ایسا ایسا کھیمیکل ہے جو تمہیں ہم دیں گے اور اس کے بدلے میں تمہاری بھائی نیکس لیول بن جائے گی جو بندہ 20 سال سے گھسرا ہے اس کے برابر تمہاری بھائی بن جائے گی لیکن کڑوا سچ بیل یہ ہے کہ اس کا آسٹروائٹ بھگ جائے گا اور تم لے لوگیں اور تمہیں یہ بھی پریفیر کرے گا کسی کو بطا مہنت کی بہنے دیا ٹھیک ہے تم لے لوگیں آسٹروائٹ کو یوز کرو گے چار دن میں تمہاری بھائی بن جائے گی تم سمجھو گے صحیح چل رہا ہے لوگ غلط ہیں آسٹروائٹ کہتے ہیں کہ نا لوگ صحیح آسٹروائٹ پچھ کچھ دنوں کے بعد تمہاری بھائی اترنے لگے گی پھر تم آسٹروائٹ کو اپنے اندر دال ہو گئے پھر اس کے بعد اس طریقے سے تمہاری بھائی ڈیمیج ہو جائے گی پھر تم خراب ہو جاؤ گے پھر تمہاری زندگی ویسٹ ہو جائے گی پھر تم کچھ نہیں کر پاؤ گے زندگی میں تم دکھو گے سب کو ہلتی لیکن اندر ہی اندر دردوں سے تم جوستے رہو گے اندر ہی اندر تمہاری اندر اس طریقے سے خطرناک بیماریاں گھر کر جائیں گے پھر تم کسی کو بتا بھی نہیں پاؤ گے اور اس کو solve بھی نہیں کر پاؤ گے تو سیدھی بات میں یہ ہے جو بھی ٹرینر تمہیں کہتا ہے کہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں پاورفل نہ دے گی اس سے اس کا پروف مانگو وہ نہیں دے گا تمہیں وہ کہے گا کہ بھائی سب لیتے ہیں لیکن تم بھی لوگ میں کہہ رہا ہوں تو اس سے کہو ٹیگر شرارف ہے بڑے 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 ہیروہین سے ہیرو سے جو بھی بڑے 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 بولیوٹ ڈیریکٹر سے ایکٹر سے یا جو بھی ہیرو سے جو بھی ویلنس ہے جو بھی ہے جن کی بڑی پر نیکس لیبل دکھتی ہے ڈولے شو لے ان کو بتانا کہ آپ وہ لوگ لیتے ہیں ہمیں بتانا ہے گا اتنے پیسے ہیں نون پہ ہم تو چل گریب ہیں وہ لوگ لیتے ہیں بیل کوئی بھی ایک پروف دے تو کہ وہ لوگ لیتے ہیں ایسا پروف کی جس پہ ہم بلیف کرتا ہے وہ نہیں دے گا وہ کہے گا کہ بھائی وہ لیتے ہیں لیکن کھنٹی والے لیتے ہیں لیکن بھائی ایسا نہیں ہی جو بھی تمہیں دکھتا ہے وہ نہیں ہوتا جو لوگ تمہیں بڑی بنا کے دکھتے ہیں جو زندہ ہے دنیا میں جو نام کمارے وہ اپنی محنت سے کمارے ہوگا اور جم میں بڑی بنتی ہے لیکن محنت کرنے سے بھائی چور کام کرنے سے کبھی بھی کوئی شارٹ کٹ کا یاد رکھنا پرمنٹ سولیشن نہیں ملتا شارٹ کٹ صرف لے جاتا ہے تمہیں ایک ایسی جگہ پہ جہاں سے تمہارا دیڈ کٹ کے سوا کوئی کٹ نہیں ملتا یاد رکھیو اور میری بات کو سمجھنا جو بھی بندہ سوچ رہا ہے کہ میں جم جاؤں گا اور آسٹرویٹس پریفر کروں گا پہلے تو کوئی نہیں سوچتا جم جا کے لوگوں بھی باتوں سنگے سوچنے لگتا ہے کہ آسٹرویٹس لوگا وہ پوری اپنی زندگی کو بھرباد کر لے گا جانے اس بات کو سمجھنا دوں میں کیا کہہ رہا ہوں اس سے اچھا ہے کہ تم جم نہ کرو اس سے اچھا ہے کہ تم باڈی نہ بناو تم بس آسٹرویٹس کے چکر میں مل جاؤ تم کبھی بھی کوئی کیمیکل کے چکر میں مل جاؤ پروٹینز کے چکر میں مل جاؤ ضروری نہیں ہے کہ تم آسٹرویٹس میں ہی زہر ملے پروٹینز میں زہر مل رہا ہے بھلے آنگ بھی کر رہا ہے مزاگ نہیں کرو تمہیں یہ لوگ بتائیں گے ہمارے اندر اتنے زیادہ کعب سے ہمارے اندر اتنی پروٹین ہے ہمارے ایک سوپ میں اندر سوپ کچھ ہے بٹ کچھ ہی نہیں ہے تمہاری زندگی برباد ہے اس میں اس ڈبے کے اندر تمہاری ایک زندگی ہے جو وہ پورا کھا جائے گا ایک ایسا دیمک ہے جو تم اپنے جاؤ باڈی میں دالو گے تو اس کے بعد اتنے گندے سیڈ ایفیکس میں لے گے تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے اپنی زندگی کو تم ویسٹ کر دو گے اور نہ کسی کو بتا پاؤ گے نہ اس سے خوش رہ پاؤ گے نہ کسی کو خوش رکھ پاؤ گے تو میری بات تم سمجھ لو کبھی بھی ایسٹرویٹس کی طرف مجھ جانا بھول کے بھی نہ دیکھنا اگر کوئی بندہ ایسٹرویٹ کے بارے میں کہہ رہا ہے وہ ہی ڈمپل نکال کے مار دو سی دی بات میں کبھی بھی اپنے گھر والوں کی سوچ رہا کیونکہ تمہارے گھر والوں نے تمہیں اس دن کے لیے ویدان نہیں کیا کہ تم اپنی زندگی کو پر بات کر دو صرف ایتنی سی چکر میں تو اپنا خیال رہو ملتے ہیں ایسٹرویٹس کی طرف مجھ جاؤ تم سب کچھ کر سکتے ہو سیدھے طریقے سے بڑی بناو یا نہیں بنانی ہے تو مد بناو لیکن آسٹرویٹس مد لیں